بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ اولاد کیلئے بہت ہی مجرب عمل ہے آپ نے ہر دوز مغرب کی نماز کے ساتھ دو رکعہ نفل نماز ادا کر کے کرنا ہے نفل نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے کیا پڑھنا ہے یہ میں سب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری تمام باتوں کو غور سے سنیے گا تاکہ اس عمل کو آپ ٹھیک سے سر انجام دے سکیں گے آج کا وظیفہ جو رکعہ نفل نماز کا وظیفہ ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے اور اگر آپ اس نماز کو ربی الاول کے مہینے میں ادا کر لیں تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہو جائے گی اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ کا عمل دگنی تیدی سے اثر کرے گا کیونکہ یہ دو رکعہ نفل پڑھنے کے بعد ہم نے درود پاک کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بہت جلد قبول فرمائیں گے آپ اس دعا کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ کس طرح سے دعا میں تیزی آتی ہے نہ صرف یہ اولاد کے لیے کر سکتی ہیں بلکہ کسی بھی ایسے مشکل کام کے لیے جو آپ کا پورا نہ ہو رہا ہو ایسی حاجت کے لیے جو آپ کی کافی عرصے سے اٹکی ہو خواہ وہ اولاد کے متعلق ہو جشتے کے متعلق ہو کربار کے متعلق ہو یا کسی بھی ایسی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی آپ نے یہ دو رکعہ نفل نماز جو اس وقت ادا کرنی ہے جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں کہ آپ کی مشکل کس طرح سے حل ہوئی ہے آپ کی حاجت کیسے پوری ہو گئی ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے یہ بزرگان دین سے معقول ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت سے بزرگان دین جو خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے کرنے کی تلقین کرتے ہیں آپ نے اس کو نماز مغرب کے بعد دو رکعہ نفل نماز اس طرح سے پڑھنی ہیں کہ ہر رکعہ میں سورة الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورة الاخلاص پڑھیں گے ہر مرتبہ تین بعد سورة الاخلاص پڑھیں گے دونوں رکعہ میں آپ نے پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو تو گیارہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے نہایت ہی آسان ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اس درود پاک کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مشکل آسان ہو جائے گی درود پاک نماز والا آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی نماز والا آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ نے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حانکہ بان